دوستو یہاں پر میرے کو کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے نیچے جانے کے لئے کہیں میٹی نیچے نگرے دوستو چلیے جی ہم گپتہ کاسی مار کے میں پہنچ گئے ہیں باقی نا کافی زیادہ ڈر لگ رہا تھا مجھے اور راکی کو نہیں لگ رہا تھا سب سے پہلے آپ سب ہی کو میرا پیار گھرم اسٹیو میرے نام ہے مونکا میں ہوں اترا کھنٹے بھومی کدار گھاٹی کے ایک چھوٹے سے گاؤں ریل گاؤں سے سواگت ہے آپ کا مونکا کدار گھاٹی بلوگ میں اور کدار گھاٹی کے ان خوبصورت پہاڑوں سے تو دوستو میرے بلوگ کے سٹارڈنگ صبح کی ساڑے سات بجے سے ہو رہی ہے بریکپاسٹ بغیرہ بھی کر لیا ہے اور ابھی میری تیاری ہو گئی ہے کالے جانے کی کافی زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے بھئی مجھے تو یہاں نیچے پہ راستہ بھی نہیں ہے تو ندی کے کناری کناری سے ہو کر جانا پڑے گا کالیج کیا کرے ہیں بھئی آج لاشٹ ڈیٹ ہے کالیج میں ایڈویشن کرنے کی اور رکی رہی کی کب بارش بند ہوگی کب موسم ٹھیک ہوگا لیکن آج بھی موسم ایسے ہی ہے اور راستے میں روڑ بھی کنڈیشن کافی خراب ہو رکھی ہے تو اب نہیں جاننا جو کم میں ڈال کے مجھے کالیج جانا پڑ رہا ہے آج تو چلتے ہیں باقی ممی کا تو من بلکل نہیں کر رہا ہے اور ممی نے بھولڑی ہے کہ دھیان سے جانا نا ممی تو ممی کو کافی جالا ٹینت سن ہوگی ممی بھولڑی ہے بچے رہیں گے تو کالیج پر سے کرنے کے لیوگا میکارت میرا فرسٹ ڈیر کیا ایڈویشن نہیں ہے اب یہ روڑ ہے ایڈا ہمارے گاہوں سے بھی جانے کا راستہ کل گیا ہے ایڈا ہمارے گاہوں سے بھی جانے کا راستہ کل گیا ہے تو اس والے راستے سے ہو کر چلتے ہیں کالیج کی طرف میں گھر سے بھی نکل گئی ہوں باقی میرے پیر اینسے کام رہے جب میں بیمار ہوئی تب سے تو میرے پیر کام پی رہے ہیں اور جیسے ہی ملک میں نے پرسوں ایسا دیکھا یہاں ملک ندی آرکی ہے بھینکر تب سے تو اور ہی جاگہ ہو رہے ویسے ہی تب یہ صحیح نہیں ہے تو آرام آرام سے چلتے ہیں اور اگر آن لائن فرم بھرنا ہوتا ہے تو میں اپنی فرینڈ کو بھی بول دیتی لیکن کیا کریں بھائی کالیج میں جانا ہے فرم بھرانے کے لیے تو اپنا کام تو خود ہی کرنا پڑے گا لوگوں کے بھرو سے نہیں رہنا ہے تو چلتے ہیں تو دوستوں چلیے جی میں نے اوپر والا راستہ تو کروز کر لیا ہے لیکن یہاں نیچے راستہ ہی نہیں ہے بھائی اور یہ دیکھیں کافی پانی پانی ہے یہاں راستے نے اور کنڈیشن بھی کافی جیدہ خراب ہو رہی ہے راستے کی اور مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا ہے کہ میں کہاں سے جاؤں بھائی سمجھ ہی نہیں آرہا ہے بابرے یہاں دیکھیں کافی ساری پلاسٹک کی بوٹل وغیرہ آرکھی ہے یہاں بھیکے اور میں سوچ رہی ہوں میں جاؤں کہاں سے یہاں تو راستہ ہی نہیں ہے بھائی اب میں یہاں کنارے کنارے سے جاؤں گی تو چلتے ہیں اور اپنی لائیو کا کافی پول لہا پڑ رہا ہے مجھے دوستوں یہاں پر میرے کو کافی جیدہ در لگ رہا ہے نیچے جانے کے لیے کئی میٹی نیچے نگرے کپڑے پورے کی چٹھو گے کنارے کنارے دوگر جانا پڑ رہا ہے یہ دیکھیں تو چلتے ہیں پھٹا پھٹ سے اسے پہلے کی اوپر سے ٹوٹے بھی اور نا پہلے والا راستہ یہاں اوپر سے ہو کر جاتا تھا لیکن آپ دیکھیں اوپر صرف پتھری لٹک رکھے ہیں نیچے اور ایسے راستے سے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے اور ندی کبھی بھی ملہب جلستر بڑھ کے ادھر سائیڈ آ سکتا ہے تو کئی بھی جانے کے لیے نہیں ہے ادھر ادھر اوپر سے بھی ٹوٹ رکھا ہے اور یہاں سے ندی تو دوستو میں نے ادھر والا راستہ کروش کر دیا ہے باقی یہاں دیکھیں ان منداخی نیتی کافی نزدیک دکھائی دے رہی ہے اور یہ دیکھیں بھائی یہاں کی کنڈیشن کچھ ایز ہی ہو رہی ہے اور جو ہمارا جو گھر ہے نا وہ اوپر پہاڑ پہ ہے اگر نیچے نا یہ وارا پہاڑ نہیں ہوتا نا تو ہمارا گھر نا آبدا کے ٹائم ہی بہہ جاتا اور نا دینے نا ہمارے گھر سے ہو کر کٹنا تھا میں اپنے گاؤں کی ادھر والی دھار میں بھی پہنچ گئی ہوں اور یہاں سے ہمارا گاؤں ساپ دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر ایسے دکھائی دے رہا جیسے بھارت کام میں اپ ہو گئے یہاں پر یہاں نیچے کی سائیڈ اور اوپر کی سائیڈ بھی یہاں سے ایک ٹکڑا بچا ہے بیچ میں اور ادھر ادھر سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ندی ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اور ادھر داری انو کی سائیڈ سے دیکھیں بھی کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں ندی سے تو دوستو چلیے جی شکر ہے کہ میں نے ادھر دینجر والا راستہ تہ کر لیا ہے باقی ابھینا میں اپنے یہاں جنگل والی راستے میں پہنچ گئی ہوں تو چلتے ہیں آرام آرام سے ساتھ میں میں نے پانی کی بوٹر بھی رکھ رہی کی ہے کافی پیاس لگتی ہے تو اسی لیے تو دوستو چلیے جی فائنیل ہی میں نے چڑھائی والا راستہ تہ کر گئی ابھی یہاں سیدھے راستے میں آ گئی ہوں سانس پھول گئی سچ میں بھابرے میرے کو تو نا یہاں تک آنے میں اتنا ڈر لگ رہا ہے بھابرے سچ میں بھائی بارش نہیں آنی چاہیے سام کو اور روڑ کی کنڈیشن بھی کافی خراف ہو رہی گی ہے ڈولیا پہ تو لگاتا ٹوٹی رہا ہے تو اب میں یہاں پہ پانی پی لیتی ہوں تھوڑی دن راستے میں آرام کرنے کے بعد ابھی میں پہنچ گئی ہوں روڑ میں چھنڈی چھنڈی ہوا چار دی ہے نا روڑ میں باقی نا آپ لوگوں کو بتا دو کہ میں آج نا دوسرے والے راستے سے نہیں آئی کیونکہ یہاں نیچے نا لینگ سلائیڈ ہو رکھے ہیں کافی زیادہ اور اوپر سے کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے تو اس لئے میں نیچے والے راستے سے نہیں گئی نہ اوپر والے راستے سے گئی کیا کرے ہوئی پڑھائی بھی انپورٹنٹ ہے اور اب تو میرا کالیج میں لاشٹ یر ہے اور چلتے ہیں اب کالیج کی طرف دیکھتے ہیں آل روڑ کی کنڈیشن کیسے رہتی ہے راستے میں گاڑی ملتی کی نہیں ملتی ہے دیکھیں بھائی جہاں مجھے جانا ہے نا ڈالیا پہ ہے تو وہاں پہ دیکھیں کافی بھینکر لینگ سلائیڈ ہو رہے ہیں پورا پہاڑ نیچے چلے گیا بھائی تو چلیے جی فائنیلی ابھی میں اپنے مین مارکٹ فاٹا مارکٹ میں پہنچ گئی ہوں یہاں پہ کر رہے ہیں گاڑی کا ویٹ لیکن گاڑی نا اوپر سومبریاک سے فل آ رہی ہے باقی یہاں پہ راکھی بھی ہے چلیے جی ہمیں گفتگاسی مارکٹ کے لئے گاڑی بھی مل گئی ہے وہ بھی بڑی مشکل سے ملی بھائی نہیں تو سومبریاک سے فل آ رہی تھی گاڑیاں تو اب چلتے ہیں گفتگاسی کی طرف اور راستے میں کبھی بھی ملت ٹرائفک لگ سکتا ہے اور اوپر سے لینس لائٹ بھی ہو سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں روڈ کی کنڈیشن تو ایسے ہی پہلے سے ہی خراف ہو رہی ہے دوستو چلیے جی ہم گفتگاسی مارکٹ میں پہنچ گئے ہیں باقی نا کافی جالا ڈر لگ رہا تھا مجھے اور راکھی کو نہیں لگ رہا تھا راکھی تجھے بھی لگ رہا تھا اچھا تو میں اور راکھی نا کافی دنوں بعد کالیج جا رہے ہیں کافی اچھا لگ رہا ہے اور آج نا ہم ایڈویشن کرنے کے لئے جا رہے ہیں فائنر میں تو دیکھتے ہیں بھئی ہم یہاں شاپ آ آگے ہیں دیدی جی کی اور یہاں پہ کپڑے سلوانے کے لئے دے رکھے تھے تو دیدی جی کیسی ہو آپ فس کلا اور دیدی کافی اچھے کپڑے سلوانے کے لئے اور جب سے میں گفتگاسی آئی ہوں تب سے یہی پہ دیتی ہو کپڑے سلوانے کے لئے تو دیدی گھر میں سب ٹھیک ہیں آپ کے سب بڑیا اچھا کیسے چلیے آپ کی دکان یہاں پہ کپڑے بھی مل جاتے ہیں سوٹ بغیرہ جیسے چاہوں ہاں وہ اسے مل جائیں گے اور سلوانے بھی اچھے کرتے ہیں اور ٹھیک ٹاک ہوئے ہیں چلیے جی ہم نے اپنے سارے ملک آگے ملک ہم نے تھرڈ اور پورٹ سیم کا ریزلٹ بھی نکال دیا ہے ابھی تیاری ہو گئی ہے کالیج جانے کی باگی آنا راستے کی پنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے تو چلیے جی ابھی ہم کالیج کے کافی اوپر ہیں نیچے ہے کالیج تو ابھی ہمیں کافی دور جانا ہے اور آج کل جو گاڑیاں جا رہی ہیں تو وہ اس شوٹ کٹ راستے جا رہی ہیں اور یہ کچھی سڑک ہے اور دوسرا والا جو راستہ ہے تو وہاں جو ہے پل نا تھوڑا سائی رہ رکھا ہے تو دوستوں چلیے جی ابھی ہم نا کالیج میں بھی پہنچ گئے ہیں تو چلتے ہیں ہمارا جو کالیج میں کام ہے وہ ہے ایڈویشن کرانا ہے فائنل میں تو ایڈویشن کرتے ہیں ویسے ماں فرم وغیرہ بننے ہیں کچھ کا ویسے ہم نے لارکے ہیں ڈاکومنس وغیرہ تو آپ چلتے ہیں کالیج میں پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے تب تک کے لئے بائی دوسرا کالیج میں دو تین گھنٹے رہنے کے بعد ایڈویشن بھی ہو گیا ہے فائنل میں تو آپ چلتے ہیں گھر کی طرف باقی میرا تو کافی سردرد ہو گیا ہے بھائی تو باقی میں نے چننی وہ کر کی ہے باندھ رکی ہے صرف پہ کیونکہ میرے پیر اتنے زرد کر رہے تھے جب میں دو تین گھنٹے کھڑی رہی اور کبھی اوپر سر کے پاس گئے اور سائن کروائے وہاں فارمت ہے تو اس کے بعد کافی ساری لڑکیا آئے کیلئے ایڈویشن کرنے کے لئے تو لائن پر کھڑے تھے اور فیس کی رسید بھی چاہیے تو اسی لئے فیس کی رسید کے لئے رکے ہوئے تھے تو اب چلتے ہیں گپتکاسی مارکیٹ میں پہنچ گئے ہیں بھی ہم گپتکاسی مارکیٹ میں پہنچ گئے ہیں باکی ہمیں پھٹے سے گاڑی مل گئے ہمیں تو دوستو چلیے جی میں اپنے گاؤں کے راستے میں پہنچ گئی ہوں تو اب چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف بائی کہ آج میرا کافی سردارد ہو گیا ہے اور تین بھی بج گئی ہے ویسے تو چار بج گئی ہے اب میرے کو بھوک بھی لگنی شٹارٹ ہو گئی بھئی آج تو میں نے نمہ دیکھی چیز بلکل بھی نہیں کھائی مارکے چومین کھائے نمہ موگوز کھائے کہ میں نے چھوڑ دیا بھائی جب سے میں بیمار پڑی تو آپ گھر جا کے سیدھا کھانا ہی کھائیں گے کہ ممی نے کھانا بنا رکھا ہے گھر میں تو چلتے ہیں ممی کا بھی کول آ رہا ہے بوڑی ہے کہاں آئی تو چلتے ہیں بھائی اور گھر والوں کو تو ٹینسن ہوتی ہے بھائی کہ کہاں پہنچے راستہ بھی ایسا ہے برسات کے ٹائم تو اب چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو گھر پہ ملتے ہیں بھائی تو دوستو چلیے جی گھر آنے کے بعد میں نے کپڑے وغیرہ چینج کیے اور ابھی لنچ بھی کر لیا ہے اور میں نے لنچ بنا رکھا تھا لنچ میں تھا بھات ہو گیا اور تھچوانی تو کافی سوالشت بنی تھی بھائی تو دوستو میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ آج کولیج کا جو کام تھا وہ میرا پورا کپلیٹ ہو چکا ہے میں نے بھی یہ فائنل میں اپنا ایڈویشن کروا دیا ہے باقی اب کولیج دیکھتے ہیں تو موسم سہی رہے گا پھر جائیں گے کولیج باقی کافی اچھا لگ رہا ہے بھائی ایڈویشن کرنے گئی تھی تو ایڈویشن بھی ہو گیا ہے اور آج تو روڑ میں کئی ملت ٹریفک وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا روڑ بھی ٹوٹ فوٹ نہیں رکھی تھی لیکن تھوڑا سا نیچے کی سائیڈ ٹوٹ رہی ہے لیکن آج نہیں ٹوٹی ہوئی تھی شکر یہ ہے کہ آج موسم بھی ٹھیک رہا سوہ میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بارش ہوتی ہے لیکن نہیں ابھی میں نے پراندہ باندھ رکھا ہے صرف ہے کیونکہ کافی سردار دو رہا ہے اور میں نے نا موو سپری لگا رکھا ہے یا ماں کے بیچوں کہاں آپ نے سردار دو رہا ہے ہمیشہ ہوتا ہے تو دوستوں چلیے جی آج کی اس ویڈیو کو ہی پر اینڈ کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک کریں کمنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں مونکہ ملتی ہوں آپ کو اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے سواست رہیں اور اپنا خیال رکھنے بائی بائی